سہاں میں کھیت پر کام کر رہی تھی اسی سمیں کچھ لوگ آئے اور جبردستی اپنے ساتھ لے کر ماملے کو لے کا پتہ نے تھانے میں اف آئی آر درچ کروائی ہے چار مہینے بیٹ جانے کے بعد بھی مہاراست سے آرپیتوں کے چنگوز سے چھڑایا لیکن اف آئی آر درچ ہونے کے بعد بھی پولس آرپیوں کے گرفتان نہیں کر رہی ہے یہ کہنا ہے بہتی تھانہ شتر کی رہنے والی سولہ برشی نابلک کشوری کا جو جانے سنوائی میں اپنے پتہ کے ساتھ فریاد لے کر آئی تھی کشوری نے بتائی کہ دو مارچ کو رات کے سمیں بڑھانپور و سرسواد گاہ کے چھے لڑکے دیوی سنگھ، شیشوپال، بہدر سنگھ، پترمول سنگھ، نباسی بڑھانپور، دیپا، کلہ، نیرز، لودھی سرسواد آئے میں کھیت میں سو رہی تھی اسی دوران لوگوں نے میرا موہ بند کیا اور کٹا دکھا کر بولے کہ چلایا تو مار دیں گے جس دن یہ مجھے سرسواد لیا ہے یہاں پر مجھے آٹھ دن رکھا زوران میری نگرانی، منیشا پتہ منوچ، کلی پوجہ، پتنی، دیپا کرلو تھی اور اس کی ساتھ کر رہے تھے یہاں پر تین دن تک وہ مجھے رکھا اور اس کے بعد مہاراست چلے گئے یہاں کے سرپور گھامے پچھتر دن تک رکھا پھر مہاراست کے دیوری لے گئے یہاں پدرہ دن رکھا اسی دوران پولس آ گئی آروپیوں کی چنگل سے مجھے چھوڑایا آروپیوں کی چنگل سے چھوٹنے کے بعد پولس تھانے آئی اور یہاں پولس واہ آروپی تو انہیں اسے دھمکایا کہ وہ ہمارے پکش میں بیان نہیں دے گی تو مار دیں گے اتنا ہی نے اسپیتال واکورٹ میں بھی ماتہ پتہ سے ملے نہیں دیا جب گفائی ہو گئی تو ماتہ پتہ کے بات سمجھے آئی اور پورے معاملے کی جانکاری تھی اس لیے معاملے میں آروپیوں کو گرفتار کرنے کی کارباہی کی جائے جانکاری تھی سنہیوہی آئی تھی آپ کتنے دن رہے ہو مکتاں کی چار مہینے چار مہینے ہو گئے وہاں پہ رکھیتا ہے پہلے آٹھ دن سیسود میں رہے سیسود سے پہر دن آرہ رہے تین دن دن آرہ سے پہر مہاراشتہ گئے وہاں پہ رہے آپ ایک چیز باتا ہے آپ پتہ جی کے ساتھ رہے ہیں پتہ جی آپ کو لے کر آئیتا ہے نہیں پتہ جی لے کر آئیتا ہے ہم ساتھ میں گائیتی بار اب آپ یہ بتائیں ان کے ساتھ سہمتی سے رہیتی کہ یا نہیں کون کی وہ اٹھا گی لے گئے نہیں سار میں نے آپ ان کے ساتھ رہے اس کی بھی چیز باتا ہے سمبر کیا آپ سے پتہ جی سے نہیں کیا کیوں نہیں کیا اب آپ پتہ جی کے ساتھ رہے ہیں چاہاں ان کے خلاف کارباہی چاہتی ہیں کس کے چوہ آپ کو اٹھا گی لے گئے تھے ان کے خلاف چاہاں ان کے خلاف کارباہی چاہتی ہیں نہیں چاہاں